شہراز اپل کی اے آر احمان سے ملاقات کیسے ہوئی؟ صرف ایک ملاقات کے لیے کئی سال کیوں لگے؟ گلوکار نے پورا قصہ سنا دیا معروف موسیقار و گلوکار شہراز اپل پاکستان میوزک انڈسٹری کی جانی بانی شخصیت ہیں لیکن وہ خود آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار اے آر احمان کے بہت بڑے مددہ ہیں کیریئر کے ابتدا میں جب انہوں نے اے آر احمان کے گانے سنے تو مغربی موسیقی کو بھول گئے صرف یہی نہیں انہوں نے اے آر احمان سے ملنے کا خواب دیکھا جو بلاخر ایک روز پورا تو ہوا مگر شہراز کو اپنے چہیتے فنکار سے دس منٹ کی ملاقات کے لیے سات سال لگے آئیے آپ کو یہ پورا قصہ سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شہراز اپل آخر گلوکار کیسے بنے؟ شہراز کے والد پاک فوج میں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے بھی فوج میں شامل ہوں بقول گلوکار ان کے والد کے وفات کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے ہی ان کا فوج میں سیلیکشن رکھوایا تھا ایک انٹرویو میں گلوکار نے بتایا کہ میں نے زبانہ طالب علمی میں ہی گلوکاری شروع کر دی تھی اور آغاز میں نے اکامی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن میں نے حمد نہیں ہاری شہراز اپل نے بتایا کہ میں نے بینک ملازمت چھوڑ کر فل ٹائم گلوکاری کرنا شروع کی اور اس وقت والدہ میری مالی معاونت کرتی تھی انہوں نے اطراف کیا کہ والدہ اور اہلیہ کے تعاون اور صبر کی وجہ سے ہی میں آج بڑے مقام پر پہنچا اگر وہ حمد نہ کرتی اور صبر نہ کرتی تو میں حمد ہار کر کوئی اور ملازمت کرتا عالمی شورتی آفتہ بھارتی گلوکار و موسیقار اے آر رحمان سے رابطہ اور ان کے ساتھ کام کرنے کا تذیعہ بھی شیئر کیا شہراز نے بتایا کہ جب میں نے اے آر رحمان کو سنا تو انہیں سنتا ہی رہ گیا اس کے بعد میں نے مغربی موسیقی سنا چھوڑ دی اور اے آر رحمان سے ملنے کے خواب دیکھنے لگا گلوکار نے بتایا کہ انہیں سو تیرانوے میں میں نے اے آر رحمان کے ساتھ کام کرنے کا خواب دیکھا جو کہ اس وقت پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس وقت تک میں مشہور نہیں ہوا تھا شہراز اوپر لے مسید بتایا کہ میں نے اسی برہ سے اے آر رحمان کو مختلف ای میلز بھیجنا شروع کی لیکن کوئی جواب نہ ملا اور پھر سات سال بعد جب میں امریکہ گیا تو وہاں اے آر رحمان سے ملاقات ہو گئی انہوں نے بتایا کہ میں نے امریکہ میں ہونے والے کنسٹ کے بینر سے اے آر رحمان کا رابطہ نمبر نکال کر ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے دس منٹ کی ملاقات کے لیے بلا لیا ملاقات کے وقت میں صرف انہیں دیکھتا ہی رہا شہراز اوپر نے بتایا کہ میں نے اے آر رحمان کو اپنے کام کی سی ڈی دی اور پھر چھے ماہ بعد بھارتی موسیقہ نے مجھے کام کرنے کی پیشکش کی اور میں نے پہلی بار ان کے ساتھ لندن میں کام کیا اور بعد ازاں بھارت بھی گیا میں نے اے آر رحمان کے ساتھ کام کرنے کے دوران بہت کچھ سیکھا